ہمارا میسیج جو ہے وہ اشاعر بانی ہے پاک شراکت ہے خدا مند کی مقدس پیس پر آنا ہے ریزگار آج میرا راسی جو ہے پاک شراکت کے بارے میں ہو میسیج تو میرا اور تھا لیکن میں خدا مند کے خاتف پاس پر شزاہ صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے میرے بھوک کا دیا کہ میں پہلا میسیج جو اس سال کا نیا ہے میسیج اس سال کا میسیج جو ہے میسیج جو ہے نیا سال کا وہ میں اپنے لوگوں اکشیر دیزگار دیزگار دیزندہ میرے عزیزو آج ہم خدا مند کے زندہ اور مقدس جرالی پاک کلامے سے پڑھیں گے مقدس یہونا رسول کمار فت لکھی کے انجیل اس کا چھے باپ اس کی گونجا سے لے کر چھپن جائے تھا خدا مند کے زندہ مقدس جرالی پاک کلامے سے مقدس یہونا رسول کمار فت لکھی کے انجیل اس کا چھے باپ اس کی گونجاہ سے لے کر چھپن جائے تا پس یہودی یہ کہا کر آپس میں جگڑنے لگے کہ یہ شخص اپنا گوشت ہمیں کیوں کر کھانے کو دے سکتا ہے یسو نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تم میں زندگی نہیں جو میرا گوشت ہاتا اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اسی کی ہے اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا کیونکہ میرا گوشت پھر حقیقت کھانے کی چیز اور میرا خون پھر حقیقت پینے کی چیز ہے جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں خدا ان کے زندی بشکلا کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو آمین پاک کلام کا پڑھا اور سنا جارہا ہم سب کے لئے پاس ربر کٹھے دیں میرے عزیزوں آج ہم نے خدامت کے زندہ اور مقدس جرالی پاک کلامے سے پڑھا مقدس یہونا رسول کی بارفت لکھی گئے جیت اس کا چھے باپ اس کی بنجا تاج بنجا آیت میں یوں لکھا ہے پس یہودی یہ کہ خدامت یاسم سیناس نے کیا حرمایا جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا میرے عزیزوں یہ جو ہم خدامت یاسم سیناسری کی مقدس ویس پر آتے ہیں آ کر ہم خدامت کے بدن میں اور اس کے خون میں شریک ہوتے ہیں یہ جو خدامت کا بدن ہم روٹی لیتے ہیں اور جو شیرہ ہے وہ خدامت یاسم سیناسری کے خون کا مشابہ ہے اور روٹی جو ہے خدامت یاسم سیناسری کے بدن کا مشابہ ہے یہ جب ہم لیتے ہیں تو ہم خدامت یاسم سیناسری میں قائم رہتے ہیں یہ خدامت یاسم سیناسری نے فرمایا جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی کیا ہے یہ جو زندگی ہے یہ فانی ہے ہم سب چانتے ہیں کہ یہ فنا ہونے والی زندگی ہے انسان جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ کیا ہے ہمیشہ کی زندگی آج ہم نے دیکھ رہی ہے کہ ہمیں کہاں ملتی ہے جی کہاں ملتی ہے اگرامی مقدس میں رکھا ہے پہلا پترس اس کا پہلا باب اس کی آخری تین عادت میں رکھا ہے چنانچہ ہر بشر گاس کی مند ہے اور اس کی ساری شان و شوقات گاس کے پھول کی مند ہے گاس تو سوک جاتی ہے اور پھول گر جاتا ہے لیکن خدا مند کا پاک کلام اب تک قائم رہے گا پریز گانی پریزی سوچ یہ جو زندگی ہے ہماری یہ فانی ہر بشر جو ہے وہ ختم ہونے بارا ہے ہر بشر گاس کی مند ہے اور اس کی ساری شان و شوقت یہ جو روپیاں پیسہ بیٹے بیٹیاں دولت گاڑی بنگلا جس پر ہم فخر کرتے ہیں ہر بشر گاس کی مند ہے اور اس کی ساری شان و شوقت گاس کے پھول کی مند ہے گاس تو سوک جاتی ہے اور پھول گر جاتا ہے لیکن خدا مند کا پاک کلام اب تک قائم کرے گا ہمیشہ کی زندگی جو ہے ہمیں کہاں سے ملenhی ہے آئے یہ کہ ہم نے دیکھنا ہے ہم نے سیکھنا ہے ہم نے پرخنا ہے کہ ہم ہمیشہ کی زندگی لینے کے لئے پچھلا خساب تو گزر گیا کہ ہم خدا کے ساتھ وفادہ رہے اگر ہم وفادہ رہے تو ہم خدا مند کے بہت مشپور ہیں ہم نے خدا مند کو دیا کیونکہ خدا مند نے ہمیں برےز کییا ہمیں طاقت اور روت دی تاکہ ہم خدا مند کے ساتھ وفادہ رہے اور میں امان رکھتا ہوں کہ آئندہ سال میں بھی ہم ختم کے ساتھ کیا کریں گے وفاداد ہیں گے تو آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم ہمیشہ کی زندگی کہاں سے ملتی ہے میں جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا کیونکہ میرا گوشت پیل حقیقت کھانے کی چیز اور میرا خون پیل حقیقت پینے کی چیز ہے جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے اور میں اس وصل میں جی آج ہم سیکھیں گے دیکھیں گے خدا مد کے پاک کلامے سے کہ ہمیں کیسے خدا مد کی ہمیشہ کی زندگی ہم اپنی حاصل کر سکتے ہیں بریزگار تو اس میں دیکھنا پڑے گا مقدس مطی رسول کی معرفت رکھی گینجیل مقدس یونہ رسول کی معرفت رکھی گینجیل اس کا تین باب اس کی ایک تاسات آیت میں دیکھیں گے محمد کے زندہ مقدس جنالی پاک کلامے سے مقدس یونہ کی جین اس کا تین باب اس کی ایک تاسات آئے فریسیوں میں سے ایک شخص نکودیمس نام یہودیوں کا ایک سردار تھا اس نے رات کو یسو کے پاس آ کر اس سے کہا اے ربی ہم جانتے ہیں کہ تُو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے کیونکہ جو معجزے تُو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو یسو نے جواب میں اس سے کہا میں تُجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشائی کو دیکھ نہیں سکتا نکودیمس نے اس سے کہا آدمی جب بڑا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیڑ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے یسو نے جواب دیا کہ میں تُجھ سے سچ کہتا ہوں جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو تو وہ خدا کی بادشائی میں داخل نہیں ہو سکتا جو جسم سے پیدا ہوا ہے جسم ہے اور جو روح سے پیدا ہوا ہے روح ہے اور جب نہ کر کے میں نے تُجھ سے کہا تو تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے آمین فریسیوں میں سے ایک شخص نپو دیمس نام یہودیوں کا ایک شرعہ کا عالم تھا بہت بڑا ایک استاد تھا فریزگار بہت شرعہ کا عالم تھا وہ کیا خواہ سے نے گیا کیا فریسیوں میں سے ایک شخص نپو دیمس نام یہودیوں کا ایک سردار تھا اس نے رات کو یسو کے پاس آ کر اس سے کہا آئے ربی ہم جانتے ہیں کہ تُو خدا نہیں دکھا سکتا وہ اقرار کر رہا تھا وہ بتا رہا تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ تُو خدا کی طرف سے کیا ہے آیا ہے تو لیکن کیا آگے کیا رکھا یسو نے جواب میں اس سے کہا میں تو اسے سچ کہتا ہوں جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو عشاء کی زندگی کدھر ڈون سکتے ہیں کدھر کی میرے خدا کی بادشائی میں دے خدا کی بادشائی کے بغیر ہمیشہ کی زندگی نہیں مل سکتی جب ہم خدا کی بادشائی میں داخل ہوں گے تو ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملے گی یہ دنیا فانی ہے اس لیے خدا مدی یسو نے سرانسی نے کیا فرمایا اس کو کیا بولا یسو نے جواب میں اس سے کہا میں تو اسے سچ کہتا ہوں جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشائی کو دیکھ نہیں سکتا جب تک ہم نئے سرے سے پیدا نہیں ہوتے ہم بسمان ہی لیتے ہماری آنکھیں جو ہے باندھائیں یاد رکھیں ہم دیکھ بھی نہیں سکتے خدا کا پاترہ ہم بہت رہا ہے ہم جیسے ایک اندھا آدمی ہے نا ہم یاسے ہیں آج یاد رکھیں کہ ہماری آنکھیں باندھائیں ہم جب تک نئے سرے سے پیدا نہیں ہوں گے ہم خدا کی بادشائی کو دیکھ بھی نہیں سکتے جی دوسرا پانٹ کیا ہوا آج یہ کیا لکھا ہے نیکو دیمنس نے اسے کہا آدمی جب بڑا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے یسو نے جواب دیا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشائی میں داخل دو پوائنٹ ہیں پہلا کیا ہم نے کرنا ہے سب سے پہلا ہم نے خدا کی بادشائی کو دیکھنے کے لیے پانی سے بک جسمانے ہو دوسرا پانٹ کیا ہے دوسرا پانٹ کیا ہے جو جسم اور روح دو چیزیں ہیں یہ کیا ہے جسم اور دوسرا روح جب ہم روح سے پیدا ہونے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے ہم نے سٹرگل کرنی ہے کوشش کرنی ہے خدا کے ساتھ کیا کرنا ہے وفاتہ اختیار کرنی ہے کیا لکھا ہے جب سب کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشائی میں داخل نہیں ہو سکتا جو جسم سے پیدا ہوا جسم ہے اور جو روح سے پیدا ہوا ہے روح ہے تو جب نہ کر میں نے تجھ سے کہا کہ تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے اس وقت کیا ہے نیکل جی مسکیہ کر رہا تھا ہران ہو رہا تھا پریشان ہو رہا تھا تو جب کر رہا تھا کہ مجھے کیا بہت رہے ہیں جب تک نئے سرے سے پیدا نہ ہو تو خدا کی بادشائی کو دیکھ نہیں سکتا پہلا پورٹ خدا نے کہا تو دیکھ نہیں سکتا دوسرا پورٹ کیا کیا جب تک تو روح اور پانی سے پیدا نہ ہو تو خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا ہمیں ہمیشہ کی زندگی کتر ملے گی یسیور خدا کی بادشاہی میں تو اس لیے میرے سیزوں مقدس یہونہ نے کہا مقدس یہونہ اس طباغی نے کیا کہا مقدس مطیق انجیر اس کا تین باب اس کی گیارہ تب بارہ حت میں لکھا ہے میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے پاکشمہ دیتا ہوں میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے پاکشمہ دیتا ہوں لیکن جو میرے بھات میں آتا ہے وہ مجھ سے زور آور ہے میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائک نہیں وہ تم کو رور پدس اور آج سے پاکشمہ دے گا اس کا چھاک اس کے ہاتھ میں ہے اور اپنے خریان کو خوب صاف کرے گا یہوں کو تو اپنے کتے میں جبا کرے گا اور بوسی کو اس آج میں جلائے گا جو بجھنے کی نہیں ریز گارٹ ریز جو کیا کہا یہ ہونا اس کو بھائی رہے میں تو تم کو پانی سے پاکشمہ دیتا ہوں آج جو ہمارے خادم لوگ ہیں خدا مدن کو بلیس کرے بڑھ کر دے وہ ہمیں کیا کرتا ہے پانی سے پاکشمہ دیتے اس نے فرمایا اس نے گوہی دی اس نے اقرار کیا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے پاکشمہ دیتا ہوں میں تو خدا مدن کے حکم کو پورا کر رہا ہوں میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے بابتسمہ دیتا ہوں لیکن جو میرے بعد میں آتا ہے وہ مجھ سے زور آور ہے وہ مجھ سے پاور فل ہے وہ مجھ سے طاقتور ہے لیکن جو میرے بعد میں آتا ہے وہ مجھ سے زور آور ہے میں اس کی جھوٹیاں اٹھانے ہی کھلائیت نے پریس کاٹ وہ تم کو نور کدس اور آگ سے بابتسمہ دیے گا ہم نے پانی کا بابتسمہ لینا بہت ضروری ہے بہت لوگ کہتے ہیں نہیں جی کوئی بات نہیں ریسیزو جب تک ہم پانی کا ببتسمہ نہیں لیں گے ہم خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتے ہم اندوں کی ماند ہیں کیا ہے اندوں کی ماند ہے جن کے آن کے بند ہیں پریز گاڈ یہ دیکھ نہیں سکتے مقدس یہ ہونا اس کا باری لے گیا میں تو تم کو توبہ کے لیے جب ہم ببتسمہ لیتے ہیں ہم توبہ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں توبہ کرتے ہیں ہم سیتے خاندن میں شریک ہوتے ہیں میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے ببتسمہ دیتا ہوں جو میرے باد میں آتا ہے وہ مجھ سے میں اس کی جوتیاں اٹھانے کا لائک نہیں وہ تم کو رول قدس اور آگ سے ببتسمہ دے گا رول قدس اور آگ وہ کم دے گا وہ اس وقت دے گا جب ہم اس کے ساتھ وفاد آ رہے گی میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے ببتسمہ دیتا ہوں لیکن جو میرے باد میں آتا ہے وہ مجھ سے زور آور ہے میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائک نہیں وہ تم کو رول قدس آگ سے ببتسمہ دے گا اس کا چارج اس کی ہاتھ میں ہے ریز گارڈ اور وہ اپنے کھریان کو خوب صاف کرے گا لوگ کر سابنی کرے گا خوب دن کا دن کا اور وہ اپنے کھریان کو خوب صاف کرے گا اپنے کھیت کو یہ کھیت جو ہے دنیا ہے کیا ہے کھیت؟ دنیا ہے وہ ہم لوگوں کو کیا کرے گا؟ خوب صاف کرے گا یہوں کو تو اپنے کھتے میں جمع کرے گا یہوں کون ہے؟ جو اچھے لوگوں گے جو خدا کے ساتھ تفاہ دار ہوں گے جو خدا کی بادشاہی کو چاہتے ہوں گے جو دیکھنا چاہتے ہوں گے جو اس میں داخل ہونا چاہتے ہوں گے یہ کہے گا؟ اپنے کھریان کو خوب صاف کرے گا یہوں کو تو اپنے کھتے میں جمع کرے گا اور بوسی کو سعاگ میں چلائے گا جو بجنے کی نہیں کیا چاہیئے جی آگ چاہیئے ہمیں کیا چاہیئے آگ چاہیئے یا خدا کی بادشاہی چاہیئے میرے عزیز تو آج آپ دیان رکھیں ہم نے خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا ہے اور وہ اپنے خریان کو بھو ساف کرے گا بھیوں کو تو اپنے کتے میں جمع کرے گا کتا کے آئے خدا ہم کی بادشاہی ہے اپنے بادشاہی میں جمع کرے گا اور بوسی کیا ہے بوسی کو ساگ میں جرائے گا جو بلے لوگ ہوں گے ان کو کیا کرے گا وہ بوسی کو ساگ میں جرائے گا جو بجنے کی نہیں جو کبھی بھی نہیں مجھے آج میرے اسیزوں ہم نے گھور کرنا ہے ہم خدا کی بادشیئے خدا ہم کی مقدس میر پر پورا سال آتے رہے پچھلے سال اس سے پچھلے بہت سالوں سے آتے ہیں کیا ہم نے گھور کرنا ہے آج دیکھنا ہے اپنے 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 پرکھنا ہے جانچنا ہے سب سے فرنٹ لائن پر میں ہوں گا اس کے بعد آپ ہے میں آپ کا نوکر ہوں آپ کا خاتم ہوں لیکن جو خدا کا پاک کلام بتاتا ہے وہ ہم نے کھل لول کر بچانا ہے بچانا ہے اپنے لوگوں تک تاکہ ہمارے لوگ بچیں ہم کی زندگیاں بچیں ہم نے روحوں کو جیتنا ہے روحوں کو بچانا ہے کیونکہ یہ ہماری ڈیوٹی ہے کیونکہ خدا کا پاک کلام کو سنانے کے لیے کلامیوں کا تسلے کے لیے تاندرستی کے لیے کپڑے بدلنا چاہیے حق پرستی کے لیے دل کا بدلنا چاہیے جو سنے بائبل سے وہ دل سے سمجھنا چاہیے ہم نے بائبل سے سنا رہا ہے اپنے لوگوں تاکہ ہمارے لوگوں کے دل بدلیں اور وہ روحوں کو جیتے بلیس ہوں برکت ہوں برکت پائیں اور ہم بھی ان کے رسیلہ سے برکت پائیں آج میرے عزیزو وقت ہے ہم سندہ ہیں ہمارے نقصوں میں زندگی کا دام ہے ہم جیتی جان ہیں جب اس پانی دنیا سے چلے جائیں گے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا ایک اور ہمارا پڑھیں گے ہم کہتسمتی کی انجین اس کا تین باب اس کی سورہ تا ستارہ ہے یہ بائش دیا ہم کہتسمتی بسول کی مارفت لکھی گئے انجین اس کا تین باب اس کی سورہ تا ستارہ ہے اور یسو ببتسمہ لے کر فلفور پانی کے پاس سے اوپر گیا اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا اور اس نے خدا کے روح کو کبوتر کی معنی اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا آمین اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں پریز گاٹ کیا با جب خدا حمد یسن سناصل نے بگتسمہ لیا کیسے لیا جی یوہنہ ناس تباہی سے تو ہمیں کسی اس کا ڈار ہے بھئی کسی کو جب ہم اسی کو اپنا نجات ہندہ قبول کرتے ہیں تو اور بھی پچھار کام ہے خدا حمد یسن سناصل کے تو وہ بھی ہم ماننے کے لیے تیار ہے بھئی اثر پاتی یہ ہے جب ہم خدا حمد یسن کے لیے اپنے طاقے لوگوں کو سمجھے گا اور یسن بگتسمہ لے کر پھل فور پانی کے پاس سے اوپر گیا پریز گاٹ ایک بڑتا اور یسن اور یسن بگتسمہ لے کر پھل فور پانی کے پاس سے اوپر گیا جی بھائی سے آگے کے گا اور یسن بگتسمہ لے کر پھل فور پانی کے پاس سے اوپر گیا جیا گیا اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا اور اس نے خدا کے روح کو کبوتر کی معنی اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا اور اس نے خدا کے روح کو کبوتر کی معنی اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہم سے خوش ہو تو ہمیں خدا یا سمسیناسی کے پیروکار بننا ضروری ہے کیونکہ اس نے فرمایا زندگی کا نور میں ہوں جو میری پیر بھی کرے گا وہ ہندیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا اس نے فرمایا دنیا کا نور میں ہوں جو میری پیر بھی کرے گا وہ ہندیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا میں بابتسمہ لینا بہت ضروری ہے میرے عزیزوں آج یاد رکھیں جب ہم بابتسمہ لے گئے تو ہم پاک شراکت میں خدا ہمد یا سمسیناسی کے خون اور بدن میں شریک ہو سکتے ہیں اگر ہم بابتسمہ نہیں لیتے تو ہم مسیح کے بدل اور خون میں بھی شریک نہیں ہوئے یاد رکھیں پہلا پوائنٹ بابتسمہ ہے جب ہم بابتسمہ لیں گے تو ہم پاک شراکت میں شامل ہو سکتے خدا کے کرام کے مطابق اگر ہم بابتسمہ نہیں لیتے تو ہم مسیح کی شراکت میں مسیح کے خاندر میں شریک نہیں ہو رہے تو ہم کیسے پشاہربانی میاز کریں میرے عزیزو اپنے آپ کو یاد رکھیں دیکھ رہا ہے ہم نے پرخرا ہے جب ہم دنیا میں رہتے ہوئے ہم سب کچھ دیکھیں گے تو ہمیں سابدار چیز کی سمجھ آئے گی پریز گارڈ ہلیلویجا آگے ہم خدا کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے پہلا کرنٹیوں اس کا گیارہ بار اس کی ستائیس تا بتیسہ ہے خدا کے زندہ اور مقدس جلالی پاک کلام میں سے مقدس کرنٹیوں پہلا کرنٹیوں اس کا گیارہ بار اس کی ستائیس تا بتیسہ ہے اس واسطے جو کوئی نامناسب طور پر خداون کی روٹی کھائے یا اس کے پیالے میں سے پیئے وہ خداون کے بدن اور خون کے بارے میں قصوروار ہوگا اس واسطے جو کوئی نامناسب طور پر خدا کی روٹی کھائے اور اس کے پیالے میں سے پیئے وہ خدا کے بدن اور خون کے بارے میں قصوروار ہوگا پس آدمی اپنے آپ کو عزمائے کیا کہے جی عزمائے جی اپنے آپ کو آزما لے اور اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے اور اس پیالے میں سے پیئے کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت خداون کے بدن کو نہ پہنچانے وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا یا کہے گا وہ جو خداون کے بدن اور خون میں شریک ہونے سے پہلے ہم نے کیا کہنا ہے اپنے آپ کو اسبانا ہے ہم نے چانچنا ہے پرخنا ہے کیا ہم پچھلے سال ہماری زندگی کیسی گزری ہم خدا کے ساتھ وفادہ رہے کیونکہ میرے عزیزوں خداون کے پاک کرام میں جب ہم خدا کے کرام کو گہرائی سے دیکھتے ہیں تو جس دل میں خودی ہے جس دل میں گوانٹ ہے جس دل میں حسد ہے جس دل میں بغض ہے جس دل میں تفرقہ ہے وہ دل خدا کی مقدس میز پار نہیں آسکتا پریز گارڈ یہ یاد رکھیں میں میسے جب بھی دیتا ہے بہت خود ڈل کر دیتا ہے کیا پہلے پونٹ ہے جس دل میں خودی ہے جس دل میں گوانٹ ہے جس دل میں حسد ہے جس دل میں بغض ہے جس دل میں تفرقہ ہے یا اور کوئی قسم کی کسی قسم کی بھی برائی ہے یاد رکھیں آپ کنٹرول کریں آپ کو کبھی بھی سندگی میں یہ نہیں کہ ہمارا چرچہ ہمارے مسئلوں اور اس کا بات پر غور سے دیکھیں پرکیں آپ کو کیا میں خدا کے ساتھ وفادار ہوں اگر وفادار ہوں کہ ہم خدا کی مقدس میز پار آسکتے ہیں اگر ہمارے اندر برائی ہی برائی ہے تو ہم خدا کی مقدس میز پار نہیں آتے آج میرے حزیزو ہماری صدگی آسی ہے آگے کیا رکھا جی بھائی؟ اسی سباب سے تم میں سے بطیرے کمزور اور بیمار ہیں جی کیا ہے؟ اور بہت سے سو بھی گئے بہت سے آلا کیا ہے؟ کمزور ہے آج پاکستان میں جائیں جا کر دیکھیں لوگوں نے بابتسمہ بھی نہیں لیا خدا کو قبول بھی نہیں کیا تو کیا کرتے ہیں؟ میرے حزیزو شاید بانی لیتے ہیں اسی وجہ سے بہت سے لوگ ہیں جو بیماری میں مبتلا ہیں جو دکھوں میں جو مشکلاتوں میں جو مصیبتوں میں پڑے ہوئے ہیں جن کا کیا ہے؟ زیادہ تر لوگوں نے اداوت رکھی ہوئی ہے میرے حزیزو جاپ ہم خدا کے پاک کلام میں سب قدش یہ ہونا کی ایونہ کا خط میں لگا ہے جو محبت نہیں رکھتا وہ موت کی حالت میں رہتا ہے اور جو اپنے بھائی سے اداوت رکھتا ہے وہ خونی ہے اور تم سب جانتے ہو کسی خونی میں ہمیشہ کی زندگی موجود نہیں رہتا یہ خدا کا پاک کلام بولتا ہے بھائی میں نہیں بولتا میں تمہیں بولتا یہ خدا کا پاک کلام بولتا ہے جو محبت نہیں رکھتا وہ موت کی حالت میں رہتا ہے اور جو اپنے بھائی سے اداوت رکھتا ہے آج آپ گروں کے گھر دیکھیں گروں کے گھر لوگ خدا سے دور ہیں نیا سار بھی مناتے ہیں بڑا دن بھی ہم نے بڑی کیوش و خوش و عقیدت کے ساتھ منایا لیکن سب سے اہام چیز ہے ہم خدا کے جرم دن کو بھی مناتے ہیں ہم نئے سال کو بھی مناتے ہیں ہم خدا کی عید قیامت کے دن کو بھی مناتے ہیں منانا بہت ضروری ہے ہمارے یعنی کہ ہم نہیں منانا چاہیے لازمی منانا چاہیے لیکن خدا مند یسوسیناس لیکے کلام پر بھی عمل کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس نے برایا جس کے پاس میرے حکم ہے اور وہ ان پر عمل کرتا ہے وہ ہی مجھ سے محبت رکھتا ہے اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے باپ کا پیارا ہوگا اور میں اس سے محبت رکھوں گا اور اپنے آپ کو اس پر ظاہر کروں گا آج خدا مند یسوسیناس لیکن اپنے لوگوں پر ظاہر کیوں نہیں کرتا کہ ہمارے اندر بہت بڑی بڑے میجر فارٹ ہمیں میجر فارٹوں پر نکالنے کی ضرورت ہے خدا کا روح کیوں نہیں ملتا اسی لیے نہیں ملتا ہم خدا کے گھر میں آتے ہیں خدا کی عبادت پرستش کرتے ہیں سالوں سال کرتے رہتے ہیں لیکن اپنے اندر کی بدھی کو اپنے اندر کے دھوان کو اپنے اندر کے بودھ کو اپنے اندر کے تفرقے کو قتم نہیں ہوتے ہیں ریزیزو آج سوچنے کی بات اسی لیے بہت سے سو بھی گئے اس دنیا سے بھی چلے گئے بہت لوگ ہیں جو ایسے ہی عبادت عداوت رکھتے ہوئے ہی چلے گئے ریزیزو آج سوچنے کی بات آئے اگر ہم خدا مدیت سوچنے کی پیروکار ہیں اس کے بون اور بدن میں شریک ہوتے ہیں اس کے حکم کو مانتے ہیں تو میرے حزیزو ہمیں اپنے زندگی پر غور کرنے کی بہت ضروری ہے ریزگر اللہ علیہ جی آگے ایک افعلہ پڑھیں گے قلامت کے زندہ امکدس پر علی پاک قلامے سے امکدس مرکس کی انجیل اس کا اس کا دیارہ باپ اس کی پچیس تا چھپیس آئے امکدس پر علی پاک قلامے سے امکدس مرکس کی انجیل اس کا دیارہ باپ اس کی پچیس تا چھپیس آئے جب کبھی تم کھڑے ہو کر دعا کرتے ہو اگر تمہیں کسی سے کچھ شکایت ہو تو اسے معاف کرو ریزگر تاکہ تمہارا باپ بھی جو آسمان پر ہے تمہارے قصور معاف کرے اور اگر تم معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے تمہارے قصور بھی معاف نہ کرے گا یہ کس نے فرمایا جی خدا مدیسوس سے خدا مدیسوس سے اس نے کیا فرمایا جب کبھی تم کھڑے ہوئے دعا کرتے ہو اگر تمہیں کسی سے شکایت ہو تو اسے کیا کرو کچھ شکایت کچھ شکایت ہو تو اسے کیا کرو معاف کرو معاف کرو پریز گار آپ کو کچھ بھی شکایت ہے اس کے ساتھ تو اسے کیا کرو معاف کرو تا کہ تمہارا باپ بھی جو اسمان پر ہے تمہارے گناہ معاف کرے معاف کرے اور اگر تم معاف نہ کروگے تو تمہارا باپ جو اسمان پر ہے تمہارے گناہ بھی معاف نہ کرے گا دعا کون نہیں کرتا بھئی ہاتھ اڑھائیے کوئی آدمی دعا نہیں کرتا سب کرتے ہیں یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے سب ہم دعا کرتے ہیں کوئی بھی نہیں جو دعا نہیں کرتا خدا ہم کی پرست شرعبادت تو پیڑے مکوڑے ہر دنیا میں جو بھی خدا نے پیدا کیا ہے سب اس کی پرست شرعبادت لیکن انسان پر یہ لاغو ہے ان پر نہیں لاغو وہ کیوں کہے کیا ہے کیوان ہے ان میں اقل نہیں ہے ان کا حساب نہیں ہے لیکن انسان کا حساب ہے اس لئے خدا ہم کی حسن چنانس نے فرمایا جب کبھی تم دعا کرتے ہو دعا تو ہم ڈیلی کرتے ہیں ہماری دعا اس لئے میرے زیزو نہیں سنی جاتی قرام اے قدس میرے گا مانگو تو تم کو دیا جائے گا ڈونڈو تو پاؤ گے دروازہ کھٹ کٹا تو تمہارے واسے کھولا جائے گا کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے اور جو دونتا ہے وہ پاتا ہے اور جو کھٹ کٹا تھا اس کے واسے میرے زیزو ہم نے مانگنے سے پہلے یہ دیکھنا ہے کیونکہ خدا کیا سنی سنی نے سلیم پر آخری بات کیا کہی تھی اے باب ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں آج ہم نے ایک دوسرے کو معاف کرنا میرے زیزو اب جب ہم ایک دوسرے کو معاف کر دیں گے تو ہم خدا کی میز پر آنے کے حق دار ہیں ہم خدا کی میز پر آنے کے حق دار ہیں اگر ہم نے کسی کو معاف نہیں کیا کسی کے ساتھ ہماری عدعوت ہے دشمنی ہے کوئی بھی صلاح ہے میرے عزیزو اس کو معاف کرنا ضروری ہے پھر ہمارا نیا سال ہے کیا ہے ہمارا نیا سال ہے ہماری نئی زندگی ہے پچھرا سال گزر گیا ہو سکتا ہے ہمیں کل ہی خدامدہ اپنی پاس بلا دیں کوئی پتہ نہیں ہے تو میرے عزیزو جاتا ہم خدامد کے ساتھ وفادہ رہیں گے تو خدامدہ میں ہر دو کافت مسئیبت بیواری مشکل کٹن ہر قسم کی جو بھی ہمارے اگر رقابت اپنیز ڈالتا ہے اس سے کیا کرے گا محفوظ رکھے گا کیونکہ اقلام امکرسل خدامدہ یسیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گرتے ہوں کو تھام لینا یسو یا تیرا کام ہے ازل سے تو ہی بادشاہ ہے تیرا مبارک نام نام ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ دنیا کا نجات دہندہ ہے میرے عزیزو جب ہم اس کے بات کو فاروق کریں گے اس کے اقلام پر عمل کریں گے تو میرے عزیزو خدامدہ میں بحث کرے گا ہمیں برکت دے گا ہمیں کسی چیز کی بھی کمی نہیں آئے گی نہ دنیا میں نہ آخرت میں ہمیں کیا خدامدہ اپنی بادشاہی میں داخل کرے گا اور اس کی بادشاہی میں ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملے گی پریز گارڈ آج میرے عزیزو یاد رکھیں اگر ہم نہیں کریں گے تو میرے عزیزو ہمارا صاحب ہونا ہے یاد رکھیں آخری حملہ پڑھیں گے مقدس یحنہ کی اندھیل اس کا پانچ باپ اس کی تھائیس تا نتیز آئے مقدس یحنہ رسول کی ماد سترکی کی اندھیل اس کا پانچ باپ اس کی تھائیس تا نتیز آئے بلکہ اس سے تجب نہ کرو کیونکہ وہ وقت آتا ہے کہ جتنے قبروں میں ہیں اس کی آواز سن کر نکلیں گے جنہوں نے نیکی کی ہے زندگی کی قیامت کے واسطے اور جنہوں نے بدی کی ہے سزا کی قیامت کے واسطے آمین کیا ہوگا علی اس سے توجہ اب نہ کرو کیونکہ وہ وقت آتا ہے کہ جتنے قبروں میں ہیں اس کی آواز سن کر نکلیں گے کیا کریں گے آواز سن کر نکلیں گے جنہوں نے نیکی کی ہے زندگی کی قیامت کے واسطے اور جنہوں نے بدی کی ہے سزا کی قیامت کے واسطے یہ پغدا پڑے گا بھائی میں نہیں بولتا خدا کا پاکنام یاد رکھیں اگر ہم نے اچھے کام کیا ہوں گے تو ہمیں کیا ملے گا خدا کی بادشاہ میں جگہ لگتی اگر ہم برائی کریں گے تو ہمیں وہ بہت ہاں پڑی آج اپنی زندگی میں یہ بور کریں کہ ہم کیسے ہیں خدا کے ساتھ وفادار ہیں یا نہیں ہیں خدا مجھے اور آپ سب کو آج کے قرام کے مطابق زندہ رہیں گے تو فیق عطا سمائے آمین